مرادواد مہانگر میں ماہ رمضان شریف میں نماز ترہوے کے دوران ختم قرآن کریم کا سلسلہ لگتار جاری ہے اسی زیل میں محلہ اصالت پرامے محل کے پاس واقعے خانقہ تیم میں بھی تیرہ رمضان المبارک کی رات کو نماز ترہوے میں قرآن کریم مکمل کیا گیا اس خانقہ میں نو عمر حافظ قرآن حافظ محمد زہیب روزانہ تقریباً تین پارے سنا رہے تھے یہ ان کے پہلی محراب تھی اور ان کے سامے حافظ محمد زکی سلمہ ہوں تھے ختم قرآن کریم کے موقع پر عراستہ کی گئی نورانی محفل کی سرپرستی خانقہ کے خادمِ آلہ پیرِ طریقت حضرت مولانا حافظ و قاری اخترالاسلام اذرینی فرمائی اور آپ نے ہی اس موقع پر اپنے مخصوص انداز میں دعا بھی کی قاری صاحب نے بتایا کہ اگرچہ آج قرآن کریم مکمل ہو گیا ہے لیکن خانقہِ طیب میں نمازِ ترہوی کا سلسلہ انشاءاللہ پورے مہینے جاری رہے گا قاری صاحب نے بتایا اخترالاسلام صاحب آج یہاں خانقہِ طیب میں نمازِ ترہوی میں قرآن کریم مکمل ہوا تو یہ کتنے عرصے سے یہاں پر یہ سلسلہ جاری ہے اور کن حافظ صاحب نے یہاں پر کلامِ پاک کی تلاوت کی کون سامے تھے برائے مربانی ہمارے لاؤں میں بتایا حمد اللہ یہاں پر رمضان مبارک میں قرآن کریم تو سلسلہ تو بھوک ایک طویر عرصے سے چل رہا ہے اپنے عاؤں سے اس بیش میں ہمارے جو خانقہ کے سرپرستے آلہ تھے حافظ کاری محمد عزار صاحب نے بتایا دونے بھی یہاں پر کم سے کم تیسے پچیس میرہ میں بڑی ہیں ان کے پردہ فرمانے کے بعد جو یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا یہ سلسل گیارہ صاحب سے مرکے بعد بھی چل رہا ہے کن حافظ صاحب نے اس مرتبہ یہاں باروں قرآن پاک کلائے اس بار جو خانقہ کے سرپرستے آلہ ہیں اس بار پہلی بیراہ بھی اس بار پہلی بیراہ بھی اور سامے صاحب کون تھے سامے صاحب حافظ عمد زکی صاحب سامے تھے قرآن کریم مکمل ہو گیا ترابی میں تو شاید ترابی بھی مکمل ہو گئی جبکہ ایسا ہے نہیں تو ایسے لوگوں کو آپ کیا نصیحت فرمانا چاہے ہیں میں نے ابھی دعا میں بھی بات کہی ہے اور بیانات میں بھی کہتا ہوں کہ قرآن کریم نے مکمل دعا ہے ایک سنت باتی ہے کہ پورے مہینے ترابی پڑی ہیں تو ہر شخص کو پورے مہینے ترابی پڑی چاہیے اس بار آسانی یہ ہے کہ اس شخص یہاں پر ہے وہ وہاں پر ترابی پڑ سکتا ہے لیکن ترابی پورے مہینے ہی پڑی جائیں تو اللہ پاس ہم سب کو پورے مہینے ترابی پڑنے کی تو اس موقع پر حافظ صاحب سامی صاحب اکاری اختر الاسلام صاحب کی خدمت میں تحفے و نظرانے پیش کیے گئے اور سبھی نمازیوں کے درمیان شیرینی تقسیم کی گئی بیشتر حضرات نے اس موقع پر حافظ محمد زہیب حافظ محمد زکی اکاری اختر صاحب کی گل پوشی کر کے ونوٹوں کے ہر پہنا کر ان کی خدمت میں مبارک بات پیش کی و دعاوں کی درخواست کی آخر میں سید محمد حاشب قدوسی نے دعا کی اور حاضرین نے آمین آمین کے صدائیں پلند کی توفیق کے نتیجے میں تو نے اپنے پیارے حبید پاک شہر اولاق حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیق و تصدق میں جو توفیق رفیق عطا فرمائی اس کے نتیجے میں اللہ یہ ہم سب لوگوں نے مہتن سجائی اس کو بے حد قبول فرمائی اے کریم و کارسان نمازِ ترابی میں قرآنِ کریم مکمل کیا گیا اس میں جانے انجانے قصدن سہبن امدن جون سے کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو بغیر صدا تیہو محب فرمائی جو صحیح پڑھا گیا جو صحیح کیا گیا اس سب کو قبول فرمائی اس کا عجرِ عظیم عطا فرمائی اس خانقہ تے ہمیشہ ہمیش فیود و برکات کا جسمہ جاریو ساری اے اللہ خانقہ تیب خانقہ ادھری خانقہ سابری کے فیضان کو عام سے عام تر فرمائی اے اللہ یہاں پر سشنگانے ضرورت آدھے رہیں اور سیراب ہو کر جاتے رہیں اے اللہ ہمارے منویٹنم کو قبول فرمائی ماہ رمضان شریف کی برکتوں سے رحمتوں سے نعمتوں سے سعادتوں سے ہم سب کو خوب خوب مالا مال فرمائی شاد و نحال فرمائی اے اللہ ماہ رمضان شریف کی تمام تر عبادتوں کو خاص طور سے نماز پنگانہ کو نماز ترابی کو روضہ رکھنے کو ہمارے لئے مزید اور بے حد آسان منا اس دوران خان قاہ سابریا پکباق کے خادم آلہ صوفی نواب جان سابری نائب خادم وسیمیہ سابری پیرزادہ محمد قاسم عرف عالمیہ ازہری حافظ وقاری وسیمیہ ازہری حاجی محمد سلیمان سابری حاجی محمد واصل محمد عمر آدل چشتی قلیق احمد قریشی عبرار حسین محمد سالم ازہری محمد وسیم سابری شہباز عالم قدوسی نور الاسلام قدوسی محمد دانش سابری وغیرہ سبیت بریتادات میں نمازی موجود رہے خان قاہ کے برابر والے حال اور گلی تک میں نمازی موجود رہے آخر میں پیرزادہ عالمیہ ازہری نے سب کا شکریہ ادا کیا